محراب مرحا سے ملنے اس کے گھر پہنچ جاتا ہے اس کے بعد جب روشنہ کی والدہ کو اس بات کا علم ہوتا ہے تو وہ مرحا کو ڈانٹتے ہوئے کہتی ہے کہ ارے میں جانتی ہوں تمہاری تمام کے علاقے ہیں مردوں سے ہم دھتی ہیں بٹونا تو تمہیں خوب آتا ہے بہت آپ دیکھیں گے کہ جب محراب گھر واپس آتا ہے تو روشنہ اسے پوچھتی ہے کہ آپ کہاں گئے ہوئے تھے محراب اسے جواب دیتا ہے کہ میں تمہیں جواب دینے کا پابند نہیں روشنہ اس کے بعد جواب دیتی ہے تو پھر آپ نے مجھے اس قیل کھانے میں کیوں بند کر رکھا ہے آپ نے مجھے شادی ہی کیوں کی دیکھیں محراب یہ میرے زندگی کا سوال ہے آپ جب تک مجھے جواب نہیں دیں گے میں تب تک آپ کو یہاں سے ہلنے بھی نہیں دوں گی اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ روشنہ کی والدہ محراب پر اور زیادہ الزام لگاتی ہے بیٹے کے سامنے میرا پر الزام لگاتے ہوئے کہتی ہے کہ جس شخص کا ایک ایک سیکنڈ بہت قیمتی ہو وہ اپنا تمام کام کرو کر اس کی خاطر یہاں کیوں آئے گا یہ ضرور ہم پر پریشنڈ ڈالنے کی سادش کی جا رہی ہے اپنی مرضی سے تو جی رہی ہے لیکن پتہ نہیں اس کا دل کیوں نہیں خوش ہو رہا یہ بادرشنہ کا بھائی اپنی والدہ سے پوچھے گا کہ آپ کیا چاہتی ہیں تو وہ جواب دیں گی کہ میں اس مسئلے کا مکمل حل چاہتی اس کے بعد سب کا بھائی جواب دیتا ہے کہ اس کا بہترین حل یہی ہے کہ آپ میری اور میرہ کی شادی کروا دیں جس کے بعد روشنہ کی والدہ بہت حیران ہو جاتی ہے کہ خیال میں کیا روشنہ کی والدہ اپنے بیٹی کی خوشی کے لیے بیٹے کی شادی میرہ سے کروا دیں گی یا نہیں اور کیا محراب روشنہ کو اپنے زندگی میں منعان قبول کر لے گا یا نہیں اپنے ریکمنٹ سیکشن میں ضرور دیں